اسلام علیکم ایک اور نئے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم پھر انصاف ذریہ ہاؤس ٹینچ میں جو شاپ ہے لیسز کی یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے دپٹوں کی لیسز اور دپٹے تیار کروانے تھے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بولا کہ ہم خود سے جو لیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ جو شاکنگ پنک ہے یہ میری بھانجی کا دپٹہ ہے تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اس پہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو ان کو میں نے بولا کہ مجھے کرن لینس دکھائیں پھر انہوں نے مجھے تین قسم کی کرن لینس دکھائی ہے تو جس میں سے بہت بڑی بڑی تھی اور بچوں کو تو ویسے بھی یہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو کرن ہوتی ہے بہت چی لگتی ہے کرن لینس تو یہ اس پہ جو اوپر سٹون کا کام ہوا ہوا تھا اور ساتھ نے یہ شیشہ لینس تھی اور میں نے انکل کو بولا کہ یہ جو کرن لینس آسات میں یہ جو شیشہ کی لینس تھی یہ بہت اچھے لگتی ہے یہ بہت اٹھ رہی تھی پھر ہم لوگوں نے یہ لینس جو آنائے کے دو بڑٹے کے لیے سلیگ کر لی اور پھر ہم لوگ نے جو دو بڑٹا ہے وہ انہی کو دے دیا کہ آپ ہی اس کے چاروں سائٹوں پہ لیس لگا کے اور اس کو تیار کر کے پھر آپ ہمیں دے دیجئے گا اور یہی لیس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہی لیس میں نے انائی کے دوبٹے پہ لگوائی ہے آپ باری تھی سسٹر کی دوبٹے کی تو زیری بات ہے یہ برائیڈل کا دوبٹہ ہے تو یہ تھوڑا سا کیجول دوبٹے سے تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے تو پھر اس پہ جو ہیں ہم نے بولا کہ کچھ لیسز لے کے ہیں لیکن ہم لوگوں کو چاہیے تھے بوٹم گرین کی اور گرین کرر کی اور بھائی اس طرح کی لیسز لے آئی تھے تو ہم نے بولا کہ شہر بوٹم گرین ہے تو آپ اس کے ساتھ کا کنٹراز ہم لوگوں نے بوٹم گرین کا کرنا ہے تو آپ لوگ ہمیں کچھ گوٹے میں یا کچھ اور کچھ چیز دکھائیں پھر خیر یہ مجھے ٹیسل اچھے لگے میں نے یہ ٹیسل بھی خرید لیے اور پھر انکل نے ہمیں یہ لیس دکھائی یہ لیس بھی کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی مجھے تو میں نے انکل کو بولا کہ انکل کو چھوڑ دکھائیں پیس کچھ ایسی کچھ اچھی سی لگے جو ڈیسنٹ سی بھی ہو پھر انکل نے ہمیں یہ کرن لیس دکھائی اور یہ دکھنے میں بہت ہی رف لگ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے کچھ فریش پیس دکھائیں کرن لیس میں تو انکل نے پھر یہ ہمیں دکھائی اور اس کے ساتھ میں بس لیسز کا کومبینیشن کر رہی تھی لیکن یہ گرین جو ہے نا یہ اتنا اٹھ نہیں رہا تھا اور یہ اصل میں ہے تلے کا کام وہ ہے ویلوٹ پہ نا تو یہ انکل نے ہمیں دکھائی یہ بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور ساتھ میں یہ شیشوں لی لینس انکل دکھا رہے تھے کیونکہ میں نے آمنہ کے لیے جو ہے تھوڑی سی بڑی شیشہ لینس لگانی تھی یہ فلاورز میں تو انکل کو ہم بتا رہی تھے کہ کچھ اور اگر کوئی ڈیلائن اس میں ہے تو آپ بھی دکھا دیں خیر یہ لیسز کا میں کامبینیشن کر رہی تھی یہ کوئی اتنی اچھی ناریس جو آپ انکل نے دکھائی وہ اور ہی زیادہ بڑی لگ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں اس سے بہتر تو یہ ہی لگ رہی ہے اور یہ بھی اگر بولوں تو کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اٹریکٹیو نہیں لگ رہی تھی میں نے انکل کو بولا کہ کچھ اور کچھ اچھی چیز دکھائیں تو تھوڑی سی نا ڈیسنٹ سی بھی لگے کیونکہ اس طرح کی جو لیسز ہوتی ہیں وہ بزاری تو اچھی لگ دیتے ہیں لیکن لگی بھی نہیں اچھی لگ دیتی یہ پھر انکل نے مجھے بتایا کہ یہ ایک اور لیسز ہے جسے بلتے ہیں چٹا پٹی اور یہ بہت زیادہ مہندی کے ڈریسز پر استعمال ہوتی ہے تو آپ ان میں دیکھ لیں کہ ان دونوں میں سے آپ نے کونسی پٹی آپ لوگوں نے لگانی ہے تو پھر میں نے کہا ہم لوگوں نے گرین کو ہائی لیٹ کرنا ہے تو ہم نے گرین ہی لگانی ہے یہ رسٹ والی جو ہے مجھے اتنی اٹریکننگ کر رہی تھی اب میں نے یہ کرن لینس رکھی ساتھ میں یہ چٹا پٹی والی لینس رکھی گرین کلر کی اور ساتھ میں میں نے شیشہ لینس رکھی اور اب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کرن لینس پر شیشہ لینس رکھ کے ہم لوگ یہ جو رسٹ والی پٹی ہے یہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن کیسا رہے گا لیکن یہ جو رسٹ کلر ہے یہ اتنا اٹھ نہیں رہا تھا تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے رسٹ کو سکپ کر دیا اور یہ جو شیشہ لینس ہے یہ کرن لینس پر لگا دی اور بیک پہ ہم لوگوں نے چٹا پٹی رکھ لی اب میں انکل کو بھو رہی تھی کہ کوئی ایسی لینس ہونی چاہیے جو اس کو ہائی لائٹ کرے تو انکل نے پھر شیشہ لینس لگ دی تو وہ میں انکل کو یہ ہی کہہ رہی تھی کہ شیشہ لینس ہالی فرنٹ پہ ہی اچھے لگ دی ہے بیک پہ نہیں اچھے لگ دی تو اس لئے آپ مجھے کچھ اور دکھائیں اب انکل نے ہمیں ایک باریک سی لینس دکھائی جو ہم لوگوں نے یہ اس کو ہائی لائٹ کیا اور اگر ہم نے ڈبل کرنا ہے تو ایسے اور اگر سنگل کرنا ہے تو ایسے تو انکل نے بولا اس کو ڈبل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو سنگل بھی لگا سکتے ہیں تو پھر میں نے کہا آئی تینک یہ اس طرح بلکل اچھے لگ دی ہے تو پھر اب ہم لوگوں نے یہ دوپڑتہ فائنل کر دیا ہے الحمدللہ ہمارا دوپڑتہ ان چار لینس پہ فائنل ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے بولا کہ آپ لوگ جتنے بھی ہمارے جو دو دوپڑتے آئے ہیں اور جتنی بھی لینسیں ہیں دیہان اور توجہ سے اس کی میئرمنٹ کرے گا اور لگائیے گا اب ہم لوگوں نے بارٹن گرین کلر کی جو شرٹ ہے برائیڈل کی مہندی کی ہم نے وہ والی نکال لیا اور اس کے ساتھ ہم نے کومبینیشن کرنا ہے اور آئی تینک مجھے چٹہ پٹی کا ڈیزائن بہت اچھا لگا ہے تو انکل بھی یہی کہہ رہتے ہیں کہ مہندی کی ڈریسز پہ یہ بہت چل رہی ہے تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کے گیرے پہ اگر چٹہ پٹی کی یہ ڈیزائن لگاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو بورڈر بنانا ہے اور بورڈر تو ہم نے اچھا سا بنانا ہے صحیح اچھے سے پیچز لگا گئی کیونکہ اس شرٹ کے اوپر ہلکا ہلکا سا ڈیزائن بناوا ہے اس کو کوئی بورڈر نہیں بنا تو اس لئے پھر ہم نے انکل کو بولا کہ ہمیں ڈال گولڈ میں آپ ہمیں لیسز دکھائیں پھر انکل نے ہمیں لیسز دکھانا شروع کر دی اور اب ہم لوگ ہی سوچے تھے کہ یار انکل نے یہ ہمیں لیسز دکھائی تو یہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی تھی اس کا ڈیزائن بھی مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ہم نے انکل کو بولا کچھ اور دکھائیں پھر انکل نے یہ ہمیں کردانے کی دکھائی یہ کردانے کی یہ نہیں سوٹ کر رہی تھی اس پہ تو ہم نے بولا کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی کینسل یہ انکل نے ہمیں لگا کے دکھائی ہے اور مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی یہ بھی ہم لوگ انہیں کینسل کر لی پھر ہم لوگ نے سوچا کہ ہم نے چوڑا سا بارڈل بنانا ہی ہے تو ہم لوگ ان سب لیسز سے بہتر تھی وہ والی لیس یہ بھی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور پھر ہم نے بولا کہ یہ لیس رکھیں اگر ہم لوگ اوپر نیچے ڈبل لیسز کے ساتھ گرین لیسز اندر رکھ کے رسٹ کے ساتھ اس کا کومینیشن بنائیں تو یہ ہمارے فروگ کا جو گھیرہ بنے گا اس پہ بہت ہی اچھا لگے گا تو ہم نے انکل کو بولا کہ پھر یہ آپ لوگ اس کے لیے کر دیں اور ہمارا یہ والا جو ڈریس تھا فائنل ہو چکا تھا یہ جو ہم نے لیسز لیا ہے یہ ہم لوگوں نے جو چٹھا پٹی ہے یہ ڈبل لیسز لیا ہے اور یہ جو گھیرے پہ چوڑی لیسز ہے یہ بھی ہم لوگوں نے تقریبا پانچ پانچ گرز لی ہیں اور انکل کہتے ہیں نارمل چھے پانچ گرز گھیرہ ہوتا ہے فروگ کا تو یہاں پہ پھر ہم لوگ اپنی فروگ کی جتی بھی لیسز ہیں یہ ہم لوگ نے گھیرے پہ اور بازو پہ لی ہیں تو انکل ہمیں بتا رہے تھے کہ میکسیمم پانچ سے چھے تک گھیرہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ گھیرہ نہیں ہوتا تو اب آمنہ کا جو ہو گیا وہ ڈریس کلیر ہو گیا ہے اور اب انایہ خان کا ڈریس رہ گیا تھا تو خیر یہ میں سالسل لیسز کی ویڈیو بنا رہی تھی اب ہم نے جو بھی لیسز لی ہیں وہ اب ہم لوگ پیک کروا رہے ہیں اور جو دو دوپٹے ہم لوگوں نے ان کو دیئے تھے وہ ان کی لیسز انہی کے اندر ڈلیوی ہیں اور یہ اپنے کاریگر کو دیکھ کے یہ دوپٹے بنوائیں گے اور یہ ساری لیسز ہم لوگوں نے لے لی ہیں اور نیکسٹ اب جو ہے انایہ خان کا رہ گیا ہے لینگا تو انایہ کے لیے ہم لوگوں نے کیونکہ وہ بچی ہے تو اس کے لیے تھی چوڑی لیسز اچھی نہیں لگے گی تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے انایہ کے لیے درمیانے سائز کی ڈل گول کی لیسز لی اور اس کے آگے پیچھے اس چیز کی یہ ویلوٹ پہ تلے کا کام ہوا ہے تو یہ پہلے ہم لوگوں نے رکھ کے دیکھیں یہ ہم اتی اچھی نہیں لگتی پھر ہم نے کہا یہ رکھ لیتے ہیں یہ تو ضرع بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو پھر جب ہم نے انایہ سے پوچھا تو انایہ کہتی ہے کہ یہ حالہ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو پھر ہم لوگوں نے اس کو ڈن کیا تو یہ انایہ کے لہنگے کے گھیر پہ لگے گی اور چولی کے فرنٹ بیک دامن فرنٹ بیک پہ اور بازو پہ لے گئی اور اکل یہاں مجھ سے کنفرم کر رہے تھے کہ یہ لیسز ایسے ہی لگنی تھی دوپٹے پہ امید کرتی ہوگا آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شین اور سبسکرائب ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے آٹھ پونے نو کا اور یہ شاپ بند ہو جاتی ہے ساڑھے نو پونے دس اور یہاں پہ میں اور میری سسٹر ہی بس کسٹربر رہے گئے تھے باقی کوئی بھی نہیں تھا اور جائر بتے سردیوں میں اکثر لوگ ٹائم سے شاپنگ گھر کی گھر کو چلے جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ